بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت دہام مضمون جنہ سائنس باب نمبر نو بنیادی الیکٹرونکس آج ہم نے اس کا سوال نمبر نو کرنا ہے کمپیوٹر کے کون کون سے اہم حصے ہوتے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں کمپیوٹر کو بنیادی طور پر دو ایسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر ہارڈ ویئر میں انپوٹ الات سنٹرل پروسیسنگ یونٹ آؤٹ پوٹ الات انفرمیشن سٹوری ڈیوائس شامل ہے کمپیوٹر کو بنیادی طور پر دو ایسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ہارڈ ویئر سوفٹ ویئر ہارڈ ویئر کمپیوٹر کے جن الات کو مادی طور پر چھوا جا سکتا ہے وہ ہارڈ ویئر کلاتے ہیں مثال کے طور پر کی بورڈ پرنٹر منیٹر وغیرہ ہارڈ ویئر میں شمار کیا جاتے ہیں ہارڈ ویئر کے چار اہم حصے ہیں انپوٹ الات سنٹرل پروسیسنگ یونٹ آؤٹ پوٹ الات انفرمیشن سٹوری ڈیوائس انپوٹ الات کمپیوٹر میں معلومات یا ڈیٹا جن الات کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے انہیں انپوٹ الات کہا جاتا ہے سب سے زیادہ عام انپوٹ آلہ کی بورڈ ہے یہ ٹائپ رائٹر کی شکل کا ہوتا ہے کمپیوٹر کو دینے کے لئے ہدایات کی بورڈ کے ذریعے ٹائپ کی جاتی ہیں کی بورڈ کچھ فنکشن کیز بھی ہوتی ہیں جو مختلف کام انجام دیتی ہیں فنکشن کیز کا کام ایک اور آلے سے بھی لیا جاتا ہے جسے ماؤس کہتے ہیں یہ بھی انپوٹ آلہ ہے جسے ایک پیڈ پر رول کیا جاتا ہے اس سے انپوٹ آسان اور تیز ہو جاتی ہے فلاپی ڈسک اور سی ڈی بھی انپوٹ الات ہیں ان کا تفصیلی ذکر بعد میں آئے گاس سکینرز بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے اس سے تصویر اور دستویزات کا اکس اصل شکل میں کمپیوٹر میں فیڈ کیا جا سکتا ہے اس سے پبلشنگ کے شعبے میں بہت آسانی پیدا ہوتی ہے لیزر پین بھی کمپیوٹر میں ڈیٹا داخل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے انپوٹ الات ڈیٹا کو کمپیوٹر کے مرکزی سے سی پی یو تک پنچاتے ہیں جہاں ڈیٹا پروسیز ہوتا ہے سنٹر پروسیسنگ یونٹ سی پی یو کمپیوٹر کا دماغ سنٹر پروسیسنگ یونٹ ہے جسے مختصرا سی پی یو کہا جاتا ہے یہ کمپیوٹر سے منسلک مختلف حصوں کو کنٹرول کرتا ہے اس میں کنٹرول یونٹ اور میموری یونٹ اور آرٹھیکٹک انڈلوجک یونٹ شامل ہے کنٹرول یونٹ سی پی یو کا مرکزی حصہ یہ ہدایت کو سمجھ کر دوسرے حصوں کو بتاتا ہے کہ ان پر کیسے عمل کرنا ہے اس حصے کا اہم کام ہدایات اور آم کی ترتیب و تدریج کا خیال رکھنا ہے سی پی یو ڈیٹو کو انپوٹ میموری میں لے جاتا ہے پھر میموری اے ایل یو میں لے جاتا ہے تاکہ جمع و تفریق اور دیگر اپریشننز کیے جا سکیں وہاں سے واپس میموری میں لے جاتا ہے اور آخر میں آؤٹ پوٹ یونٹ کو منتقل کر دیتا ہے کمپیوٹر میں ہونے والے تمام عمل کی نگرانی سی پی یو کرتا ہے میموری یونٹ ریم اور روم پر مشتمل ہوتا ہے جو بالترتیب رینڈم ایسیسری میموری اور ریڈ اونلی میموری کے مخفف ہیں انہیں آرزی میموری بھی کہا جاتا ہے انپوٹ الات یا ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا پہلے ریم میں منتقل کیا جاتا ہے پھر اس کو پروسیز کرنا شروع کیا جاتا ہے روم میں کچھ انفرمیشن مستقل طور پر محفوظ ہوتی ہیں جب کمپیوٹر کو آن کیا جاتا ہے تو روم آپریٹنگ سسٹم کے آغاد میں مددگار ہوتا ہے ارتمیٹک اینڈ لوجک یونٹ حسابی عمل یعنی جمع تفریق ذرب تقسیم بغیرہ کرتا ہے اور منتقی عمل یعنی دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرتا ہے آج کل کمپیوٹر آج کل جو کمپیوٹر آ رہے ہیں ان میں ہی مایکرو پروسیسر میں کنٹرول یونٹ اور آرتمیٹک اینڈ لوجک یونٹ شامل ہے مایکرو پروسیسر ایک ایسا انٹیگریٹک سرکٹ ہے جو ایک چھوٹی سی سلیکون چپ پر مشتمل ہوتا ہے اس چپ پر ہزاروں الیکٹرونز اجزاز سبت کیے جاتے ہیں کمپیوٹر کے مسائل حل کرنے کی تمام صلاحیت اسی میں ہوتی ہے آوٹپوٹ لات آوٹپوٹ آلہ سی پی او سے معلومات وصول کرتا ہے اور کمپیوٹر میں ہونے والے عمل کو ظاہر کرتا ہے اس کی ایک مثال منیٹر ہے منیٹر ایک ایسا آلہ آوٹپوٹ ڈیوائس ہے جس کی سکرین پر ٹیلیوین کی طرح کمپیوٹر کا سارا عمل دکھایا جاتا ہے پرنٹر بھی آوٹپوٹ ڈیوائس ہے جو پروسیسنگ کے نتائج کو کاغذ پر پرنٹ کرتا ہے آج کل بہت سی قسموں کے پرنٹر استعمال ہو رہے ہیں جن میں ڈوٹ میٹرکس لیزر انجیکٹ اور بابل جیٹ پرنٹر بغیرہ شامل ہیں سپیکر سگنلز کو آواز میں بدلتا ہے یہ بھی آوٹپوٹ ڈیوائس ہے ربوٹ کمپیوٹر سے ملنے والی ہدایت پر عمل کرتا ہے اس لیے یہ بھی آوٹپوٹ ڈیوائس ہے آوٹپوٹ کو کیسٹ فلاپی ڈکس یا سی ڈی پر بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے آواز کے علاوہ سی ڈی پر ویڈیو فلم اور کمپیوٹر ڈیٹا بھی سٹور کیا جاتا ہے جسے کمپیوٹر یا ٹی وی سکرین پر دکھایا جاتا ہے انفرمیشن سٹوری ڈیوائس کچھ عرصہ پہلے تک یہی خیال کیا جاتا تھا کہ انفرمیشن سٹور کرنے اور انفرمیشن حاصل کرنے کا واحد دیوائس کتابیں ہیں لیکن انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ انفرمیشن سٹور کرنے والے دوسرے ڈیوائس مثلا آڈیو ویڈیو کیسٹ کمپیکٹ ڈسک فلاپی ڈسک ہارڈ ڈسک وغیرہ مقبول ہو چکے ہیں دفتر بینک یونیورسٹیاں اور دیگر ادارے اپنا سارا ریکارڈ کاغذوں پر رکھنے کے بجائے ان ڈیوائس پر منتقل کرتے جا رہے ہیں یہ ڈیوائس بہت زیادہ انفرمیشن کو بہت کم جگہ میں سٹور کر سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر ہم آسانی کے ساتھ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں سوفٹ ویئر کمپیوٹر کو مسائل حل کرنے کے لئے استعمال کرنا اس وقت ممکن نہیں جب تک کہ اس سے ایسی زبان میں ہدایت نہ دی جائے جن کو کمپیوٹر سمجھتا ہو مختلف کاموں کے لئے ہدایت بھی مختلف ہوتی ہیں یہ ہدایت مگنیٹک ٹیپ سی ڈی فلاپی ڈکس وغیرہ کے ذریعے دی جاتی ہیں کمپیوٹر کو کام کرنے کے لئے الیکٹرونک طریقے سے دی جانے والی ہدایات سوفٹ ویئر کلاتی ہیں اس میں آپریٹنگ کا سسٹم کمپیوٹر لینگویج اور پرگرام شامل ہیں بچے آج کا ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا گیا ہوگا آپ نے اسے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تھینکس اللہ حافظ